ہندوستان میں کچھ ایسے لوگ تھے جو عید ملاد و نبی بہت زیادہ جو شکھ روز سے منانے لگے لوگ مکار تو اتنے ہیں کہ توبہ توبہ خدا کریم نہ ہوتا تو مر گئے ہوتے سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ تذکرات رشید کتاب کے اندر جس کے اندر دیوبند کے مصنف ہیں ان سے ملات شریف کے تعلق سے پوچھا گیا کہ ایسی ملات جس کے اندر یہ بیدات وغیرہ کا معاملات نہ ہو صحیح روایتوں سے بہن کیا جائے تو کہ اس میں کوئی حرج ہے تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے آگے فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے تو ایک صاحب خانہ جو اپنے گھر میں ملات کرانا چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ جو جائز طریقے کی ملات ہے ایک بر طبعہ آپ ہی وہ گھر پہ آکے پڑھ دیں تو زیادہ بہتر ہے کہ کس طرح جائز ملات ہوتی ہے یہ لوگوں میں بہت وسوسہ ڈالا جاتا ہے دیوبند کے علماء کی طرف سے شروع سے کہ ملات جو ہے وہ ناجائز اور بیدہ تسکندر کام ہوتے ہیں تو جو جائز طریقہ وہ کر دیں تو دونوں حضرات جو ہے وہ اٹھ کے گئے وہاں ملات پڑھنے کے لیے تو صاحب خانہ نے پہلے تو منع کیا کہ آپ جس کو بھی ملات سننی ہے وہ مسجد میں آ جائیں میں ان کو مسجد میں سنا دوں گا تو انہوں نے کہا کہ عورتیں بھی سننا چاہتی ہیں وہ مسجد میں نہیں آ سکتی ہیں بہتر ہے کہ مکان پہ جائز ہے اور وہاں پہ چل کے جو ہے وہ ملات کی جائے تاکہ لوگ دیکھ لیں جائز طریقہ کیا ہوتا ہے تو دون حضرات گئے وہاں جانے کے بعد صاحب خانہ نے جیسی وہ انٹری کرا دروازے کے اندر دری بچھ ہوئی تھی صاحب خانہ نے اس دری کے بارے میں پوچھا کہ یہ بھی بچھانا ناجائز ہے اگر آپ کہیں تو اس کو بھی اٹھا دیں گے تو کہا کہ نہیں یہ ناجائز نہیں ہے پھر ملات شروع کی ملاد شروع کرنے سے پہلے یعنی جو ملاد کا پروگرام تو اس کے اندر سب سے پہلے بیدت کا بیان خورا فاتو کا بیان جو غلط رسومات سب سے زیادہ ان کا بیان کیا اس کے بعد آخر میں ملاد پڑھ کے جو ہے وہ نبی پاک کی فضیلت پڑھ کے پروگرام کو ختم کر دیا تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے ان لوگوں کا ملاشری منانے کا